اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شرجیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں شرجیل حیدر آفیشل یوٹیوب چینل دوستو ونڈ سر کیسل کو برطانوی شاہی خاندان کی قدیم ترین اور تاریخی ریائشگاہ کے طور پر جانا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے جس کی تعمیر گیارمی صدی میں ایک ہزار چھاسٹھ میں شروع ہوئی تھی تعمیر کے کچھ عرصے تک اسے ریائش کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا تاہم گیارہ سو دس ایسوی سے لے کر اب تک قلعہ ونڈ سر مسلسل کسی نہ کسی شاہی خاندان کے زیر استعمال رہا ہے تاریخ کے کتابوں میں اس قلعہ سے متعلق درج ہے کہ یہ یورپ میں سب سے طویل مدت تک استعمال کیا جانے والا قلعہ ہے دوستو آج ہم سیونٹی ونڈرز آب دی ورڈ سیریز کا دوسرا پارٹ دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اس قلعہ میں آخر ایسا کیا ہے جو اس قلعہ کو دنیا کی اجائے باپ میں شامل کیا گیا ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن ملتا رہے دوستو قلعہ ونڈسر جنوب مشرقی انگلستان کی کاؤنٹی برک شائر میں ونڈسر کے مقام پر ایک شاہی ریاشگاہ ہے یہ قلعہ ماضی سے اب تک چالیس بادشاہوں کی ریاشگاہ بن چکا ہے ایک ہزار چھاسٹھ ایسوی میں ہیسٹنگز کی جنگ کے بعد فاتحہ ویلیم دی کانکرر کو ونڈسر کے جنوب میں شکار کے لیے جنگلات بہت پسند آئے اور اس نے وہاں پر لکڑی کی ایک قیامگاہ تعمیر کروائی دوستو ہنڈری ون وہ پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے قلعہ ونڈسر کو ذاتی ریاشگاہ کے طور پر استعمال کیا جس کے بعد ہر آنے والی سلطنت کے بادشاہوں نے اس قلعہ کی تعمیر کو جدت سے ہم کنار کیا دوستو ہنڈری ون کے بعد جب ہنڈری ٹو کا دور حکومت آیا تو اس نے کلے کے گول مینار کی تعمیر پر کام کرنا شروع کروایا ہنڈری ٹو نے تین سو ملین پاؤنڈ کی بڑی رقم خرچ کر کے اس قلعہ میں شکار کے لیے پلے گراؤنڈ انٹرٹیمنٹ ایریا اور شمالی دروازے کی تعمیر کروائی آگے چل کر ایڈورڈ ٹو نے اس قلعہ کی آرائش کے لیے اپارٹمنٹ کی تعمیر کروائی اس کے علاوہ شمالی ٹیرس کو برقرار رکھا جہاں سے دریا کا نظارہ کرنا ممکن تھا آگے چل کر انیسویں صدی میں کلعہ کی عمارت میں البرٹ میمورل چیپل کا اضافہ کیا گیا دوستو ونڈسر قلعہ صرف ریائش گاہ ہی نہیں بلکہ ماضی میں فوجی دستوں کی قیام گاہ اور ایک جیل بھی رہا ہے شاہی خاندان کا یہ تاریخ کی قلعہ تقریباً تیرہ ایکڑ پر محیط ہے ونڈسر قلعہ میں داخلوں نے کے لیے تقریباً دھائی میل لمبی اور دو سو چالیس فٹ چوڑی طویل واکنگ ایریا موجود ہے جو دونوں اطراف سے درختوں سے گھری ہوئی ہے دوستو اس قلعہ میں کموں بیش ایک ہزار کمرے ہیں جہاں پانچ سو سے زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں اس قلعہ میں سینڈ جار چیپل نامی چرچ بھی موجود ہے جہاں کچھ عرصہ قبل پرنس ہیری اور میغن مارکل رشتہ ازدواج میں بندے احترین نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ اندرونی حصوں کے بات کی جائے تو اس کی دیواریں اور چھتیں سونے سے بنائی گئی ہیں جب سیاہ انگلینڈ کا دورہ کرتے ہیں تو یہ قلعہ انہیں اپنی جانب کھینچتا ہوا محسوس ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سیاہوں کے ایک بڑی تعداد ہر وقت اس قلعہ کو دیکھنے موجود ہوتی ہے قلعہ ونڈسر کے ہوم پا کا ذکر انگریزی ادب کے مشہور ڈراما نگار ویلیم شیکسپیر نے اپنے ڈرامے میری وائیوز آب ونڈسر میں بھی کیا ہے دوستو ونڈسر کو ملکہ ایلزبت کی جنت یا ملکہ ایلزبت دوئیم کا سب سے پسندیدہ محل قرار دیا جاتا ہے ملکہ نے اکیس اپریل دوہزار سولہ کو اسی محل میں اپنی نوی سالگرہ منانے کا انتخاب کیا تھا اس کے علاوہ ملکہ اپنی ہفتہ وار چھٹیاں بھی اکثر یہاں گزارتی ہیں اور اپنی عوامی ذمہ داریاں بھی یہاں بیٹھ کر ہی سر انجام دیتی ہیں ان ذمہ داریاں میں مسند نشینی کی تقریبات اور گیر ملکی سربراہانے مملکت کا خیر مقدم بھی شامل ہے یہ محل برطانوی ملکہ کی مرکزی ریاہش گاؤں میں سے ایک ہے جب ملکہ محل میں موجود ہوتی ہیں تو گول مینار پر ان کا پرچم لہرہ رہا ہوتا ہے ایک ٹی وی سروے میں ونڈسر کیسل کو برطانوی عوام کا پسند دیدہ مقام کرا دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں 2018 میں برطانوی شہزادہ پرنس ہیری اور میگن مارکل کی شادی بھی اسی خاص شاہی ریاہش گاہ ونڈسر کیسل میں منعکت کی گئی تھی جس میں دنیا بر سے خاص مہمانوں نے شرکت کی تھی دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر